جیتو پیارے بچوں آج ہم صفحہ نمبر اٹھالیس وال سبق نمبر تین پیج نمبر فورٹی ایٹ اور لیسن نمبر تری پر الفاظ جملے جیمتہ ہے حروف کی مکمل بڑی اور چھوٹی اشکال کی پہچان یعنی اب یہاں پہ ہم نے دال کے خاندان کی پہچان کرنی ہے چار حرفی الفاظ سے جملے بنانے کی قابلیت پیدا کرنا تین حرفی الفاظ سے جملے بنانے کی قابلیت پیدا کرنا حروف کا جوڑ اور لفظوں کا توڑ سیکھنا سو پیارے بچوں ہم نے پہلے جیم کے خاندان کو دیکھا اب ہم دال کے خاندان کو دیکھیں گے سو دال کی دیکھیں یہ دال ہوتا ہے اور دال کی بھاری آواز جو ہے وہ دھر اس کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہ دھی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ جب بھی آتی ہے کسی کے ساتھ مل کر تو ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی سو اس لیے ہم ان کی شکلوں کو تبدیل یا ان کی شکلوں کی چھوٹی اشکال نہیں بنائیں گے یہ اپنی ہی جگل میں ہوتی ہی ایسی ہوتی ہے سو دھ یہ اس کی دھ ایسے لکھتے ہیں یعنی تلفز دال آواز دھا یہ ہے اور دھا دھا بھاری آواز دھا بھاری آواز اور اس کی بھاری آواز یہ ہے دھا 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 یعنی تلفز دال آواز دھا اور اس کی بھاری آواز دھا سو ہم لگ پہلے چھوٹی یعنی ہرکی آوازوں کو پڑھیں گے مسابعتیں کے ساتھ ملا کر پھر بھاری آوازوں کو مسابعتیں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم تلفز کو پڑھیں گے پھر ہم آوازوں کو پڑھیں گے سو اس طرح دال کے مکمل ہونے کے بعد اس کی آوازیں یعنی چھوٹی ہلکے آواز و بھاری آواز ہیں مکمل ہونے کے بعد اب ڈال کی ہلکی آواز اور بھاری آواز دال یہ ڈال ہے تلفظ ڈال اس کی آواز دا ہے اور ڈال کے اوپر ایک توئیں ہوتی ہے جیسے ہم ٹوپی کا نام بھی کہتے ہیں کہ دال کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے اس کی بھاری آواز دھا ڈال کی آواز جو ہے وہ ڈا ہے جبکہ اس کی بھاری آواز دھا ہے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہم آوازوں کے ساتھ پڑھیں گے پہلے ہلکی آوازیں ڈال علف ڈا ڈال واؤ ڈو ڈال چھوٹے دی ڈال بڑھی ہے دے ڈا اڈا ڈا ڈا اڈو ڈا اڈی ڈا اے ڈے اب بھاری آوازوں کو لفظ کے ساتھ دھا علیف دھا دھا واؤڈو دھا چھوٹی اے ڈی دھا بڑی اے ڈے دھا اڈھا دھا اوڈو دھا اے ڈی دھا اے ڈے تو پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں دال اور ڈال کے بعد زال زال کی بھاری آواز نہیں ہوتی اس لئے زال کے ساتھ بھاری آواز کا بطارف نہیں دیا گیا تو یہ زال ہے زال کی آواز ز ہے سو ان کی ہلکی آوازوں کو ہم مسوتے کے ساتھ پڑھیں گے پہلے ہم تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہم آوازوں کے ساتھ زال علیف ز زال واوزو زال چھوٹی اے ڈی زال بڑی اے ڈے زا آزا زا اوزو زائی زی زائے زے چلیں اب ہم رے کے جانے بڑھتے ہیں رے میں ہمارے پاس دیکھیں رے کا تلفظ کہتے لکھا ہوا ہے اور رے کی آواز را ہے اسی طرح اس کی بہاری آواز رہ رہ سو چلیں ہم اس کی آواز کو پڑھتے ہیں رہ 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 رے علیف رہ رے واؤ رو رے چھوٹی اے ڈی رے بڑی اے رے رہ آ رہ رہ او رو رہ ای ری رہ اے رے اب آگی بہاری آواز رہ رہ علیف رہ رہ واؤ رو رہ چھوٹی اے ڈی رہ بڑی اے رے رہ رہ آ رہ رہ اورو رہ ای ری رہ اے رے آگے تلفظ رے آواز رہ اس کے اوپر بھی توئن ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر اس کی بھی ڈوپی سو رے کی آواز رہ ہے اور اسی طرح اس کی بھاڑی آواز رہ سو رے علیف رہ رہ اوڑو رہ ایڈی رہ اے ڈی رہ رہ علیف رہ رہ واؤو رہ چھوٹی اڈی رہ بڑی اے ڈے اب بھاری آواز رہ رہ علیف رہ رہ واؤو رہ چھوٹی اڈی رہ بڑی اے ڈے رہ آ رہ رہ او رہ رہ ای لی رہ اے ڈے رہ لو ڈی ڈے پیارے بچوں ہم نے رے اور رے دونوں کی بھاری آوازوں کو بھی سکھا اور ان کی آوازوں کو بھی مسوطے کے ساتھ پڑھتے ہوئے اب ہم زال کی جانب آئیں گے یہ تلفظ زال ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اب ہم زال کے ساتھ مسوطے کو جوڑ کر پڑھیں گے سو مسوطوں میں سے پہلا ہمارے پاس آتا ہے علیف پھر واو چھوٹیے بڑیے آپ جانتے ہیں نا مسوطے پہلے پرانے ویڈیوز میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا سو مسوطے کے ساتھ ہم لوگ زے کو ملا کر پڑھیں گے سو زے علیف ز 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 تو پیارے بچوں رے کی بھاری آواز رہ اور رے کی بھاری آواز رہ کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم زے کی جانب آتے ہیں اور زے یہ تلفظ زے ہے اس کی آواز زہ ہے تلفظ زے آواز زہ چلیں تو اب ہم ان سے مسوطے کے ساتھ پڑھتے ہیں زے علیف ز 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 تو پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں سے کی جانب یہ تلفظ سے ہے تلفظ سے اور اس کی آواز سہ ہے اسے یہاں بھی کہا جاتا ہے یہ آواز سہ ہے سہ علیف سہ سہ و سہ چھوٹی سی سہ بڑھئے سے سہ 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 سو سہ اسی سائ سے تو پیارے بچوں اچھے طریقے سے دال کے حامدان کی پڑھائی کرنے کے بعد اور ان کے تلفظوں کو پڑھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سا کام ہے اس خوبصورت سا کام میں ہم نے کیا کرنا ہے انہیں الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی دال کے پورے خامدان کو الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے جیمالی را چھوٹی اڈی داری ڈال ا burst ڈال اریف کا جیمالاج ڈال اریف کا جیمالاج ڈال اریف آدھ valt روڑ دار 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 س س س پیارے بچوں اب ہم کچھ جوم لاؤکوں پڑھیں گے دا د gegen دا دا جی مل الف جا ہمزہ واو جاؤ دا دا را جاؤ گاف الف گاڑ چھوٹی اڑی گاڑی دھا داگ کی بھاری وز دھا دھو لام لو دھولو گاڑی دھولو جی علف جارے علف را جارہ جی علف را جارہ چارے علف را جارہ لام علف لا ہم زباو لاؤ جارہ 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 لاؤ جارہ جارہ لاؤ چی علف چارے بڑی رے چارے کافا کو چارے کو پیل پانو چھوٹی نہیں پانی داگوا دو چارے کو پانی دو ری علف رات تے رات کاف چھوٹی کی رات کی بیل با تے بات تھے تے کی باری واز تھے چھوٹی تھی رات کی بات تھی سیوا سوب ہے سوب جی ملف جا بیل با زے باز لام علف لا سوب جا باز لا زے علف زارے علف را زارہ کافا کو دال علف دا دال دا دال دا دال دا دال دا دال چھوٹی تھی دادی علی بددہ ہم زبڑی ایل آئے کاف علف کال ہم چھوٹی لی کالی کاف علف کالے چھوٹی لی گاڑی لام علف لا ہم زبڑی ایل آئے دادا دادی آئے کالی کاری لائے دادا دادی آئے کالی کاری لائے تی علف تاج جیم تاج علی بددہ جیم آج علی بددہ جیم علف جا حمزہ واؤ جاؤ تاج آج آ جاؤ تاج آج آ جاؤ پیارے بچوں سفر نمبر اٹاریس یعنی پیج نمبر فورٹی ایٹ مکمل ہونے کے بعد اب ہم پیج نمبر فورٹی نائن پر آج جو ہمارے تنیم مقاصد ہے اس سرگرمی میں وہ کیا ہے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھنا الفاظ کا جمعہ میں استعمال کرنا دیئے گئے الفاظ کو توڑ کر حروف لکھیں ایک مثال دے دیگئے یہاں پر کچھ الفاظ ہے جنہیں ہم نے توڑا پہلے ہم نے انہیں ایک دو دو اشکال میں توڑا یعنی دو دو حروف میں توڑا پھر ہم نے کیا کہ انہیں یہاں پر جو ہمارے پاس الفاظ ہے پہلے ہم نے اسے توڑا جی تو پہلے پر چو آج ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس الفاظ ہے اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دو دو کی شکل میں توڑنا ہے دو دو کی شکل میں توڑنے کے بعد پھر ہم نے ان کی حرف کو الگ الگ کرنا ہے چلیں تو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہے توک تو تو کو لیڈا کرنا ہے اور پے کو لیڈا پھر تے واو پے تو آپ کو سمجھ آئی اسے طرح ہم پھر سے کریں گے چے کی بہاری بعد چھ 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 تو پہلے ہم چھ چھ کو لیڈا کریں گے اور پھر چھ کو یہ لیڈا ہوگے اب ہم انہیں لیڈا لیڈا بلکل لیڈا لیڈا کر کے لکھیں گے یعنی ایک ایک حروف میں لکھیں گے چھ بے لیڈا باٹھے باٹھ تے کی بہاری واض تھ بے لف бاٹھ باٹھ بے لف با کو لیڈا اور تھا کو لیڈا اس طرف بے کو لیڈا علف کو لیڈا اور تھا کو لیڈا اب جھ جھ جی philan کی بہاری واض جھ 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 علف جھ ڈ ڈ ڈ جھ یعنی جھ علف جھ ڈ ڈ breast جھ جھ گھ کیا ٹھ پھر اب ان سب کو لیدہ لیدہ حروف میں لکھیں گے آگے ہے رانی سو ریلی فراہ کو لیدہ اور نون چھوٹی انہی کو لیدہ سو اگر یہاں بھی ہم ایک ایک خرف کو لیدہ لیدہ کر کے لکھیں آگے پھوپھی پھر وہ پھوک کو لیدہ پھر چھوٹی پھوپھی کو لیدہ پھر پھوپ کو لیدہ پھوپھی کو لیدہ پھر پھوپ کو لیدہ چھوٹی کو لیدہ آگے ہے خاک کی خیلی فراہ کاف چھوٹی کی خاک کی خیلی فراہ کو لیدہ اور کاف چھوٹی کی کو لیدہ پھر خاک کو لیدہ سے علیف کو لیدہ کاف کو لیدہ اور چھوٹی کو لیدہ آگے ہے گاڑی گاڑی چھوٹی اڑی کو لیدہ گاڑی سو گا علیف کا اور یہاں پہ رہے چھوٹی اڑی بہت دھیری دھر اور یہ دھے تو پھر آگے دھی کو لہتا سو دھر دھیر کا ڈال بڑھیے دھے کو لہتا کریں گے پہلے ہم دھے اور چھوٹیے رے کو لہتا سو دھر کو لہتا اور بڑھیے کو لہتا کریں گے پھر رے کو لہتا اور چھوٹیے کو لہتا سو دھیر آپ نے دیکھا دھیری دھیری کا ڈھا اور رے بڑھیے کو لہتا کرتے ہوئے پھر آگے رے چھوٹیے رے کو لہتا کیا پھر اس ڈھا کو لہتا لکھا اور بڑھیے کو لہتا سے پھر رے چھوٹیے رے کو لہتا اب ہے آگے ہمارے پاس جا گو سو جیم علیف جا کو لہتا گافا گو کے لہتا لکھنے کے بعد اب ہمیں حروف میں تبدیل کریں گے سو جیم علیف جا گافا گو جھا کو تو پیارے بچوں حروف توڑنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس بہت خوبصورت سا کام ہے اور یہ کام ہے دیئے گے الفاظ الفاظوں کو یا الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ایک مثال دے دی گئی ہے اب یہاں پھر ہمیں ایک مثال دے دی گئی ہے یعنی گاڑی گاڑی صاف ہے آگے روز 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 نانا آتے کھانا چاچا جاؤ چارا لاؤ بوری بوری کھول تو ڈھیری یہ چارے کی دھیری ہے جی تو پیارے بچوں خوبصورت طریقے سے ہم نے الفاظ کے جملے بنائے اب آپ نے بھی اس طرح ان الفاظ کے جملوں کو دہرانا اور انہیں لکھنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے